گورنر کے پی فیصل کریم کنٹی نے تحریک انصاف کو جرگے میں شامل کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں صرف سیاسی جماعت ہی کسی بھی مذاکرات کا حصہ بن سکتی ہے تحریک انصاف نو بائی پر کلینجر چاہتی ہے عدالتوں کو چاہیے کہ جلد فیصلے دیں تاکہ ایسی کاروائیاں کرنے والے بچ نہ سکیں جس کے گورنر کے ایشیو پر بہت بڑا قویسشن مارکہ گئے ہیں ان کے اپنے وزیر ان کے خلاف پریس کانفرنس چارشیٹ دی ہے جس حکومت کے خلاف آج گورنر سے کمیٹی بنا رہے ہیں تو مطلب اپنی کرپشن کو جو ہے وہ اس پر ٹھپا لگانے کے لئے کہ کرپشن ہو اس کے لئے بنا رہے ہیں گورنر کے اپنے وزیر نے ان کے اپنے وزیر پریس کانفرنس کی جس میں ان کے ترجمہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ چیزیں کرپشن ہو رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اور اپ گوڈ گورنر کی بات کریں اس وقت آپ دیکھیں لاؤنور کی اسوشیشن کیا ہے اس وقت صوبہ مالی بورن کا شکار ہے یونیورسٹی تباہی کی دانے پہ ہیں نو مئی کے سارے ملزم ہمارے سامنے ہیں کہ کون تھے کون نہیں تھے کس نے کروایا کس نے نہیں کر رہا ہے اب یہ اپنے آپ کو کلین چیٹ دلوانے کے لئے کمیٹیا بنا رہے تھا کہ ہمیں کلین چیٹ مل جائے میں تو کہتا ہوں کہ عدلیہ کو فیصلہ کرنا چاہیے اور جلد جلد فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی نو مئی میں ملوث تھے ان کو کرا روائے کی ساتھ دیں چاہیے